موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا اور آپ کے حج کے ساتھ ہی حجرت کا دسویں سال مکمل ہوتا ہے گیرہم سال کا آغاز ہوا محرم کا مہینہ گیا سفر کا مہینہ آیا تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری فوجی مہم روانہ کیا اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ رومن ایمپائر جو ہے رومن بادشاہ جو ہے وہ اپنے علاقے میں کسی بھی اسلام قبول کرنے والے انسان کو قتل کروا دیتا ہے اور اس کی ایک مثال یہ نظر آئی کہ معان کے گورنر نے فروہ بن عمر جزامی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کو قتل کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن بادشاہ کی اس غلط حرکت پر اسے سزا دینے کے لئے اور اسلامی رعب و دب دبا قائم کرنے کے لئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور حکم یہ دیا کہ بلقہ نامی علاقے میں جا کر ٹھہرو اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو جنگ کرو ان کے ساتھ لڑائی کرو لیکن لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت پر بعض لوگوں کی طرف سے سوالیہ نشان کھڑا کیا گیا اس لئے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے تھے ابھی کم عمر تھے اور اس لشکر میں بہت سارے بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے اس لئے بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی کہ اتنے کم سن کو اتنے چھوٹے عمر کے انسان کو قائد بنانے کی کمانڈر بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی جب اسامہ بن زید کے والد زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے کمانڈر بنایا تھا جنگ موتا کے موقع سے تو تم میں سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا آج بھی اعتراض کر رہے ہو حالانکہ مجھے اس کے باپ یعنی زید بن حارسہ سے محبت تھی اور مجھے اس لڑکے اس نوجوان سے بھی محبت ہے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے انہی کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنا کر کے لشکر روانہ کیا بہرحال نبی کی بات آئی تو لوگ ساکت ہوئے خاموش ہوئے اور اس کے بعد یہ لشکر روانہ ہو گیا لیکن لشکر ابھی مدینہ سے صرف تین میل کے فاصلے پر ایک جگہ موجود تھا وہاں انہوں نے قیام کیا ہوا تھا کہ ادھر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کے مرض کے بارے میں تشویشناک اطلاعات صحابہ کو موصول ہوئی اور وہ لشکر وہی پر ٹھہر گیا وہی پر رک گیا اور پھر اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پھر آگے کی طرف روانہ ہوا تھا یہ آخری فوجی مہم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محترم سامعین معزز ناظرین جب دین مکمل ہو گیا دعوت و تبلیغ کا مشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے آثار نظر آنے لگے جس کی کچھ ابتدائی علامات لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے محسوس کیا جیسا کی اس سال جب رمضان آیا تھا یعنی سندس ہجری میں جب رمضان کا مہینہ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن عتقاف کیا تھا اس سے پہلے کے رمضان میں آپ صرف دس دن عتقاف کیا کرتے تھے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا عتقاف کیا اس سے پہلے رمضان میں ہر مرتبہ جبریل امین علیہ الصلاة والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار قرآن کا دور کروایا کرتے تھے آخری رمضان انہوں نے دو دفعہ دور کروایا اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو حجت الودا کے خطبے میں آپ نے کئی مرتبہ اشارہ دیا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لوگوں مجھ سے حج کے عامال سیکھ لو ممکن ہے کہ آئندہ سال اس مقام پر میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو ایسے ہی ایک موقع سے اسی حج کے دوران پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا لوگوں میری بات سنو شاید اس سال کے بعد آئندہ مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے ایسے ہی معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ کیا تھا گورنر بنا کر کے تو آپ نے انہیں بہت ساری نصیحت کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ معاز جا رہے ہو آئندہ سال آو گے ہو سکتا ہے میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو اور تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے اسی طریقے سے اسی حج کے دوران ہی اللہ رب العالمین نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا یہ اشارہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہوا تبلیغ مکمل ہوئی دین مکمل ہوا مشن اپنے اختتام کو پہنچا اور جب مشن اختتام کو پہنچ جائے تو وہ انسان دنیا میں نئی رہتا اس کے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اشارے کو محسوس کیا تھا اسی حج کے دوران ایام تشریق میں سورة النصر کا نزول ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر نبی کی وفات کا اشارہ ہے نبی کے دنیا سے جانے کا اشارہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے قبر پر آپ ایک دن گئے اسی دوران آپ نے حاضری دی احد کے شہدہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لائے مسجد نبی میں پہنچے ممبر پر آپ بیٹھے آپ نے لوگوں سے مخاطب کیا کہ مجھے تمہارے تعلق سے میرے بعد شرک کا خوف نہیں ہے بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے بعد کہیں دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ دنیا داری میں مبتلا نہ ہو جاؤ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں گئے آپ نے قبرستان والوں کے لیے بقی قبرستان میں موجود صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی یہ سارے اشارے تھے یہ ساری علامتیں تھی یہ آثار تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی تکمیل ہوتی ہے یہ زندگی آپ کی مکمل ہوتی ہے اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اشمعین نے یہ علامتیں یہ آثار دیکھے اور انہیں یہ بات محسوس ہو گئی کہ اب ہمارا محبوب ہمارے پیارے اور ہمارے سردار ہمارے قائد ہمارے کمانڈر ہمارے حادی اور ہمارے نبی ہمارے پیغمبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے یہ ابتدائی علامتیں تھی اور اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماری آئی آپ مرض میں مبتلا ہوئے جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے اگلی ملاقاتوں میں ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہمارے پیغمبر یا لامر پیغمبر ہمارے پیغمبر Wir помимо موسیقی